یا اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مصباح الدجائی اونیورسٹی کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کلامِ خدا کے عنوان سے قرآنِ مجید کی منتخب آیات کی تفسیر کا یہ سسلہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آج آیتِ تطہیر پارٹ ٹو اس پہ ہم بات کریں گے ارشادِ رب العزت ہے اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لَيُسْحِبَا آنكُمُ الرَّيْسَافَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللہ یہی ارادہ کرتا ہے کہ اے اہلِ بیت تمہیں ہر قسم کے ریش سے دور رکھے اور آپ کو پاکو پاکیزہ رکھے جیسے پاکو پاکیزہ رکھنے کا حق ہے اللہ انلی ڈیزائرز کہ اہلِ بیت کے مخاطب کون ہیں اہلِ بیت سے مراد کیا ہے اس میں تین مفسرین کے پوائنٹ او بیو ہیں وہ آپ کے سامنے ارز کر رہے ہیں تمام شیعہ مفسرین اور اہلِ سنت کے قدیم مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہلِ بیت کے مخاطب پہنٹن پاک ہے اہلِ سنت میں کچھ مفسرین ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں اس سے مراد نبی کی بیویاں ہیں اور اہلِ سنت کے مفسرین میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے پیغمبر کا سارا خاندان چاہے وہ مرد ہوں یا آپ کی بیویاں سارے کے سارے اہلِ بیت میں شامل ہیں اب ہم اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں قرآن مجید کا ایک فیصلہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اہلِ بیت میں شامل نہیں ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ازواج کے بارے میں ناصل ہوئی ہے ان کا پیونٹ آف ویو یہ ہے کہ چونکہ اس آیت سے پہلے بھی ازواج کا ذکر ہے بعد میں بھی ازواج کا ذکر ہے لہٰذا یہ آیت کا حصہ بھی ازواج کے بارے میں ہی ہے تو ہم آپ کے سامنے اس کی پوری تفصیل ارز کر رہے ہیں گریمر کے لحاظ سے یاد رکھیں یہ بات کرنا اردو میں انگلش میں پرشن میں آسان ہے چونکہ اردو میں جب ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو یا تو کہتے ہیں آپ آپ ادھر آجیں یا ہم کہتے ہیں تم ادھر آجو تو اس سے پتا نہیں چلتا کہ جس سے ہم مخاطب ہیں وہ منس ہیں یا وہ مذکر ہیں انگلش میں بھی یو کا لفظ استعمال ہوتا ہے پرشن میں شما کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے عربی میں اگر آپ مذکر کو مخاطب کر رہے ہیں تو اس کے لئے الگ زمیرے ہیں اور اگر آپ منس کو مخاطب کر رہے ہیں تو اس کے لئے الگ زمیرے ہیں ابھی ہم اس کی تفصیل آپ کے سامنے ارز کر رہے ہیں حیث تطہیر سورہ آزاب تیتیس سوان سورہ قرآن مجید کا آیت ہے تینتیس تلٹی تری پارہ ہے بائیس سوان اس سے پہلے اور بعد کے آیات بھی آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں اور اس پر گریمر کے لحاظ سے ایک تفصیلی بات کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھا جائے یا نساء النبی لستنہ کا آہد من النساء اے نبی کی بیویو تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو یہ خطاب خطاب کے پہلے الفاظ سے ہی ظاہر ہے ازواج نبی سے ہے تو اس میں جو کلمہ استعمال ہوا ہے لستنہ یہ جمع مننس کا سیگا ہے اور اس میں تنہ زمیر ہے جمع مننس کی اچھا زمیر کسے کہتے ہیں انگلیش میں جیسے ہم ناؤن اور پروناؤن ہوتا ہے ناؤن کی جگہ پہ پروناؤن ہم استعمال کرتے ہیں ہی شی ایٹ آئی وی یو دے وغیرہ اس طرح عربی میں بھی ڈیفرنٹ قسم کی زمیریں ہیں ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنا وہ ہمارے سٹوڈینٹ وہ مومنین جو ہمارے عربی گریمر کے لیکچر سن رہے ہیں وہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں تنہ جمع مننس کی زمیریں اگر تم پرہزگار کہنا چاہتی ہو تو اس میں آپ دیکھتے ہیں جمع مننس کا سیکھا ہے اور اس میں یہ تنہ زمیریں اسی طرح تخزانہ یہ بھی جمع مننس کا سیکھا ہے اور اس میں یہ نا زمیر ہے جمع مننس کی فَيَاتْمَا الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَزٌ کہ وہ شخص لالج کرے جس کے دل میں کوئی مرض ہے کوئی بیماری ہے وَكُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا اے ازواجِ نبی تم بات کرو جس طرح عام عورتیں بات کرتی ہیں دستور کے مطابق معروف قول سے ہی تو اس میں کولنا یہ بھی جمع مننس کا سیکھا ہے اور نہ یہ زمیر ہے وَكَرْنَا فِي بَيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرْرَجْنَا تَبَرُّ جَلْ جَاہْلِيَةِ الْاُولَةِ وَكَرْنَا اور اپنے گھروں میں فِي بَيُوتِكُنَّا اپنے گھروں میں جمی رہو وَلَا تَبَرْرَجْنَا اور نمائن مت کرو اپنے آپ کو جیسے جاہلیت قدیم جاہلیت میں عورتیں نمائن کرتی تھی تو اس میں کارنا جمع مننس کا سیکھا ہے اور اس میں نا کی زمیر ہے بَيُوتِكُنَّا کُنَّا جو ہے وہ جمع مننس کی زمیر ہے مخاطب کی تو اس طرح تبرجنا یہ جو کلمہ ہے یہ جو لفظ ہے جمع مننس ہے اور اس میں نا کی زمیر ہے جمع مننس کی تو ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دارے میں نے جہاں پر کلر کے لگا دیئے کچھ دارے میں نے ریڈ کلر کا ایک دارہ ریڈ کلر کا ہے تو ہیں یہ تمام زمیریں لیکن زمیروں میں تھوڑا سا فرق ہے جہاں میں نے جہاں پر کلر کا دائرہ لگایا ہے یہ متصل زمیریں ہیں اور جہاں میں نے ریڈ کلر کا دائرہ لگایا ہے یہ منفصل ہیں جو عربی گریمر کے لیکچر سن رہے ہیں وہ اچھی طرح ان سے آگا ہے تو ہیں دونوں ہی زمیریں وَعَقِمْنَا الصَّلَاطَ وَعَاتِنَا الزَّكَاة وَعَاتِنَا اللَّهَ وَرَسُولَةَ اور نماز قائم کرو اور زکاة دو اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اس میں عَقِمْنَا جمع مونس ہے جمع ہے مونس ہے اور ناں کی اس میں زمیر ہے اسی طرح آتینا اس میں بھی یہ جمع مونس کا سیگہ ہے اور ناں کی اس میں زمیر ہے آتینا اس میں بھی یہ جمع مونس کا سیگہ ہے اور ناں اس میں زمیر ہے اور یہ آیت کا یہ حصہ جو آیتِ تطہیر ہے اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُسِبَا آنكُمُ رِيسَا اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْهِرَكُمْ تَطْحِيرَ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کم جمع مونس کی زمیر نہیں ہے یہ جمع مذکر مخاطب کی زمیر ہے تو اگر یہاں ازواج سے خطاب ہوتا جمع مونس سے خطاب ہوتا تو یہ کم استعمال نہ ہوتا کنہ استعمال ہوتا آپ اوپر ریڈ دائرے میں دیکھ رہے ہیں کنہ کنہ استعمال ہوتا یعنی آیت کا آیت اس طرح ہوتی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُسْحِبَا اَنْ كُنَّا کم نہ ہوتا تو کم کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پہ جو خطاب ہے یہ ازواج سے نہیں ہے اہلِ بیعت سے ہے اور اہلِ بیعت مذکر ہے مونس نہیں ہے اور یہ بات بھی واضح رہے کہ اگر مذکر اور مونس سے مشترکہ خطاب کرنا ہو تو پھر مذکر کی زمیریں ہی استعمال ہوتی ہیں اَهْلَ الْبَیْتِ وَيُتَخْحِرَكُمْ تَدْخِیرَا اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کم ہے تمہیں پاک رکھے یہاں تم سے مراد مذکر ہے اس طرح اوپر انکم یہاں مذکر ہے تو پہلے خطاب ازواج سے ہو رہا تھا کنہ کی زمیر استعمال ہوئی اور آیتِ تدھیر کے حصے میں خطاب جو ہے وہ کم کی زمیر استعمال ہوئی مذکر سے خطاب ہے اگر یہ بھی ازواج کے بارے میں ہوتا خطاب تو پھر یہاں کنہ کی زمیر ہوتی کم کی زمیر نہ ہوتی اگلی آیت آپ کے سامنے آیت چونتیس وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بَيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اور یاد کرو اللہ کے آیات اور حکمت جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی چاہتی ہے تو اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں وَذْكُرْنَا یہ جمع مُنْنَس کا سیگہ ہے اور یہاں بھی خطاب ازواج سے ہے نا کی زمیر ہے جمع مُنْنَس کی کُنَّا یہ بھی جمع مُنْنَس مُخَاتب کی زمیر ہے کُنَّا تو گویا آیتِ تطہیر کے اس حصے کے بعد پھر بھی یہاں یہاں پہ جو خطاب ہے یہ ازواجِ نبی سے ہے درمیان میں جو خطاب کیا گیا اور یہ قرآنِ مجید میں اس طرح کی بہت سی مسالیں پہلے بھی ہیں کہ پہلے ایک سے خطاب ہو رہا تھا اس کے بعد فوراں ہی دوسری کسی سے خطاب ہونا شروع ہو گیا اور پھر پہلے کی طرف خطاب ہونا شروع ہو گیا تو یہ ایگزیمپل قرآنِ مجید میں بہت ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَا لَطِیفًا خَبِيرًا بے شک اللہ تعالی باریک بین ہے خبر رکھنے والا ہے خود اسمائی کرتے ہیں ہماری اس بات کو آپ نے کتنا سمجھا آیتِ تطہیر پہنٹن پاک اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے ناکِ حضور کی بیویوں کے بارے میں دلیل یہ ہے چار اپشن آپ کو دے رہے ہیں جن میں سے ایک ٹھیک ہے آیتِ تطہیر میں اہلِ بیعت کا ذکر ہے آیتِ تطہیر میں رشتِ دوری اور طہارت کا ذکر ہے آیتِ تطہیر کلمہ ان نماز سے شروع ہو رہی ہے قبل اور بعد جمع منس کی ضمیریں ہیں مگر آیتِ تطہیر میں جمع مذکر مخاطب کی ضمیریں ہیں تیس طرق سے شیعہ کتب میں اس حدیث کے راوی جو آہاں میں آپ کے سامنے ہم ارز کر رہے ہیں وہ حدیث کونسی ہے کہ رسول نے ایک چادر میں چاروں ہستیوں کو بلایا اور جب یہ پانچوں ہستیاں اس چادر میں جمع ہو گئیں تو آیتِ تطہیر ناصل ہوئی اور اہلِ بیعت کے بارے میں اور اہلِ بیعت سے مراد یہی پانچ ہستیاں ہیں تو تیس طرق سے طرق اسے کہتے ہیں یہ طریق کی جمع ہے طریق کہتے ہیں پاتھ کو راستے کو تو تیس طرق سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز تیس راستوں سے پہنچے جیسے اس کی میں عام سی اگزیمپل دیتا ہوں میری کلاس میں اس وقت پچاس سے لے کر سٹارٹ سٹوڈنٹ موجود ہیں میں نے کوئی بات کر دی اور بعد میں کوئی شخص میرے پاس آیا کچھ دن بعد اور اس نے کہا سر آپ نے یہ بات کی ہے تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیسے پتا چلا تو وہ مجھے بتائے گا کہ میں نے آپ کے پانچ سٹوڈنٹ سے پوچھا ہے انہوں نے یہ بات مجھے بتائی ہے تو گویا وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ پانچ ترک سے میں نے یہ بات تصدیق کی ہے اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بندے نے بتایا ہے تو وہ ایک ہی بات ہوگا تاریخ ہوگا لیکن اگر زیادہ بندوں سے اس نے یہ بات سنی ہے تو وہ جتنے افراد اس وقت میری کلاس میں موجود تھے سارے کے سارے ہر بندہ ایک ایک ذریعہ ہے اس بات کو آگے پہنچانے کا اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے تو دس بات کر رہے ہیں لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ بات کہاں سے سنی تو سارے ایک ہی بندے کو کوڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فلان سے سنی تو وہ اتنے بیس تیس چالیس ترک نہیں کہلائیں گے وہ ایک ہی ہوگا چونکہ جہاں سے بات چلی تھی اس کے بعد ایک بندے نے آگے بات پہنچائی اور پورے شہر میں خبر ہو گئی تو ہو سکتا ہے باقی جو لوگ موجود تھے وہ اس بات کی تصدی کریں یا نہ کریں تو تیس ترک سے شیعہ کتب میں اس حدیث کے راوی ہیں حضرت علی علیہ السلام جو نمائی راوی ہیں حضرت امام سجاد علیہ السلام حضرت امام محمد باکر علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت امام رضا علیہ السلام حضرت امی سلمہ سوچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو زر حضرت ابو لیلہ حضرت ابو الاسود حضرت عمر بن میمون حضرت سعد بن ابی وقاز رضوان اللہ علیہ یہ وہ بزرگوار ہستیاں ہیں جو شیعہ کتب میں اس حدیث کے راوی ہیں جس پر ہم ابھی ڈیٹیل سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اہل سنت کی کتب میں ستر حدیثوں سے زیادہ تقریباً چالیس طرق سے راوی ہیں ان میں جو نمائی راوی ہیں ان کے ہم بات کر رہے ہیں حضرت ام سلمہ ہیں زوچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ ہیں زوچے پیغمبر حضرت ابو سعید خدری حضرت سعد حضرت والا بن اسکا حضرت ابو الخمرہ یہ وہ بزرگوار ہستیاں ہیں جو اس حدیث کی راوی ہیں اس طرح حضرت ابن عباس حضرت صوبان مولا نبی صوبان پیغمبر کے غلامیں حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت علی علیہ السلام حضرت حسن بن علی یہ تمام ہستیاں جو ہیں اہل سنت کی کتب میں اس حدیث کی راوی ہیں اہل سنت کی کتب میں صرف دو راوی ایسے ہیں اکرما اور اروا جن کی طرف نشبت دی جاتی ہے کہ اہل بحث سے مراد اجواز ہے ہمیران ہے قرآن مجید کے فیصلے کے مطابق جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ مذکر کے لیے اور ضمیریں استعمال ہوتی ہیں اور مونس کے لیے اور ضمیریں استعمال ہوتی ہیں پھر اہل سنت میں اور شیعہ میں اتنے زیادہ راویوں کے ہونے کے باوجود بعض لوگ اکرما اور اروا کی طرف جو بات منصوب کر رہے ہیں اس کی طرف اس بات پہ کیوں یقین کر رہے فرمانے رسول کے مطابق آیتِ تطہیر پہنٹن پاک کے بارے میں نازل ہوئی ہے نبی کی بیویاں اہلِ بیعت میں شامل نہیں ہیں اہلِ سنت کی موتبر کتب کی روشنی میں اس پہ ہم بات کرتے ہیں اس وقت آپ کے سامنے ادھو رول منصور فی تفسیرِ بلماسور جو تفسیر دورِ منصور کے نام سے معروف ہے اس کو علامہ جلال الدین سیوتی نے لکھا ہے اور اس کی جلد بارہ ہیں اس وقت آپ کے سامنے اور پیچ ہے تھرٹی سیور میں آپ کے سامنے حدیث بھی ارز کر رہا ہوں اس کا ترجمہ بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ سب کے لئے واضح ہو جائے ان امِ سَلَمَتَا زوجِ نبی زوجہِ پیغمبر حضرت امِ سَلْمَا فرماتی ہیں اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ قَانَ فِي بَيْتِهَا کہ رسول اللہ ان کے گھر میں موجود تھے اَلَا مَنَامَتِن لَهُ سو رہے تھے اَلَيْهِ قِسَعُن خَيْبَرِيُن آپ کے اوپر خیبر کی بنیوں ایک چادر تھی فَجَاَتْ فَاطِمَةُ بِي بُرْمَتِن جنابِ فَاطِمَةُ زَارَا اسلام اللہ علیہا تشریف لائیں بِي بُرْمَتِن ایک ہنڈیا کے ساتھ ہنڈیا جس میں سالن بناتے ہیں ہنڈیا کے ساتھ تشریف لائیں فِيهَا غَزِیرَةُن اس میں غزیرہ تھا غزیرہ ایک سالن کی قسم ہے ایک ڈش کو کہتے ہیں فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ پس رسول اللہ نے فرمایا اُدْئِ زَوْجَكِ وَبْنَيْكِ حَسَنًا وَحُسَنًا اے فاطمہ آپ بلاؤ اپنے شوہر کو اور اپنے دونوں بیٹوں کو حسن اور حسین علیہ السلام کو بلاؤ فَدَعَتْهُم بی بی نے ان کو بلایا فَبَيْنَمَا هُمْ يَاکُلُون سب کھانا کھا رہے تھے اِذْ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِي نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُسْحِبَا عَنْكُمُ الرِّيْسَةِ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْهِرَكُمْ تَدْهِرَةِ فَآخَذَ النَّبِيُّ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں فَآخَذَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے فضلتِ قِسَائِهِ نبی نے چادر کا بکیہ حصہ پکڑ لیا فَغَشَّاہُمْ اِيَّاہَ اور ان سب حسنیوں کو اس میں ڈھام لیا سُمَّا آخرجَ یَدَاهُ مِنَ الْقِسَائِ پھر چادر سے اپنا ہاتھیوں باہر نکالا وَأَلْوَا بِهَا الْسَّمَائِ آسمان کی طرف اشارہ کیا سُمَّا کالا پھر رسول نے فرمایا اللہمَّا حَاولَائِ اَحْلُ بَیْتِ وَحَامَتِ فَضْحَبْ اَنْهُمُ الرِّسَ اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں یہ میرے خاص ہیں اے اللہ ان سے رِسْق کو دور رکھ اور انہیں تاہر و متخر بنا دے وَتَخْحِرْهُمْ تَطْحِيرًا قَالَحَا سُلَا سَمَرْرَةٍ بی بھی کہتی ہیں کہ رسول نے یہ جملے تین دفعہ دوھرائے قَالَتْ اُمُّ سَلَمَتَ حضرتوں میں سلمہ فرماتی ہیں فَأَدْخَلْتُ رَاسِ فِي سِتْرِ چادر کے اندر میں نے بھی اپنے سر کو داخل کر لیا اَدْخَلْتُ داخل کر لیا راسی اپنا سر فَقُلْتُو اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ کے رسول وَأَنَا مَعَاكُمْ کہ ہمیں بھی آپ کے ساتھ ہو جاؤں فَقَالَ رسول نے فرمایا اِنَّكِ الْا خَيْرِن مَرْتَن کہ آپ نیکی پر ہو یہ دو دفعہ کا ایک اور حدیث آپ کی نظر کر رہا ہوں یہی کتاب یہی چلد نیکس پیج ہے وَأَخْرَجَتْ تَبْرَانِيُو اَنْ اُمِّ سَلَمَةَ تبرانی نے استخراج کیا ہے حضرت ام سلمہ زوجہ پیغمبر سے اَنَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قَالَ لِفَاطِمَةَ فاطمہ سے رسول نے فرمایا اے تینے بے سوچے کے وَبْنے ہے اے فاطمہ اپنے شوہر کو لاؤ اور اس کے دونوں بیٹوں کو فَجَاَتْ بِهِمْ پَسْوَوْنے لائیں فَأَلْكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قِسَاءً فَدَقِيًا تو رسول نے فَدْقِ کی بنی ہوئی ایک چادر ان کے اوپر ڈال دی سُمَّا وَزَآیَدَهُ عَلَيْهِمْ پھر ان کے اوپر اپنا ہاتھ یوں رکھ دیا سُمَّا کَالَا پھر رسول نے فرمایا اَلَّهُمَّا اِنَّا حَاُلَائِ اَحْلُ مُحَمَّدٍ اے اللہ یہ محمد کے احل ہیں وَفِی لَفْسٍ آلُ مُحَمَّدٍ ایک روایت میں آلِ محمد کے لفظ بھی موجود ہیں فَجْعَلْ سَلَوَاتِكَ وَبَرَاكَاتِكَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى آلِ عِبْرَهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ قَالَتْ اُمُّ السَّلِمَةَ امِ سَلْمَةَ نَنے کہا فَرَفَاتُ الْقِسَاءَ میں نے چادر کو اٹھا لیا لِعَدْخُلَ مَاہُمْ کہ میں بھی ان کے ساتھ داخل ہو جاؤں فَجْعَوَزَهُ مِنْ يَدِي تو رسول نے میرے ہاتھ سے چادر کو کھینچ لیا جعوازہ کہتے ہیں کھینچنے کو وَقَالَ رسول نے فرمایا اِنَّكَ اللَّا خیر آپ نکی پر ہو اس وقت آپ کے سامنے پیچ ہے فوٹی جلد وہی دورے منصور کی جلد بارہ ہیں اور یہ حدیث بھی آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں پہلے دو حدیثیں میں نے جناب ام سلمہ سے آپ کے سامنے عرض کی ہیں ابھی صحابی رسول ابو سعید خدری ہیں ان سے ایک روایت آپ کے سامنے وَآَخْرَ جَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ عَبِي حَاتَمْ وَتَّبْرَانِيُ عَنْ عَبِي سَعِدِ الْخُدْرِيِ حضرت ابو سعید خدری سے یہ روایت ہے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول نے فرمایا نَزَلَتْ حَاظِهِ الْآیَتُ فِي خَمْسَتِن یہ آیت پانچ ہستیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے رسول فرماتے ہیں فِيَا میرے بارے میں وَعَلِيٍ عَلِي کے بارے میں وَفَاطِمَةَ فَاطِمَةَ کے بارے میں وَحَسَنِن وَحُسَيْنِ کونسی آیت اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُسَبَا عَنْكُمْ وَرِيْسَ اَحْلَلْ بَيْتِ وَيُتَحْهِرَكُمْ تَطْحِيرًا اسی پیچ فورٹی کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے ہے اور یہ حدیث حضرت عائشہ زوجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی بھی اس حدیث کی راوی ہیں وَآخْرَجَ عَبِي شَيْبَتَ وَأَحْمَدُ وَمُسْلِمُونَ وَآبْنُ جَرِیْرِن وَآبْنُ عَبِي حَاتِم یہ وہ تمام ہیں جنہوں نے اس حدیث کا استخراج کیا اور حاکم نے بھی انعائشہ تھا حضرت عائشہ زوجہ پیغمبر سے کالت وہ فرماتی ہیں خَرَجَ نَبِي وَغَطَات ایک صبح نبی نکلے وَآلَيْهِ مِرْتُن مُرَخْلَن مِن شَعَرٍ عَسْوَد اور ان کے اوپر مِرْتُن اون کی چادر کو کہتے ہیں اون کی بنی ایک چادر تھی مُرَخْلَن جس کے اوپر نقش تھے مِن شَعَرٍ عَسْوَدٍ کالِ نقش تھے جس پر بنے ہوئے فَجَعَ الْحَسْنُ وَالْحُسَنُ فَسْ امامِ حَسْن امامِ حُسَن تشریف لائے فَآدْخَلَهُمَا مَآہُ تو رسول نے ان دونوں کو بھی اس چادر میں داخل کر لیا سُمَّ جَعَت فاطمہ تو پھر فاطمہ تشریف لائیں فَآدْخَلَهَا مَآہُ تو فاطمہ کو بھی اس چادر میں رسول نے داخل کر لیا سُمَّ جَعَا عَلِيُن پھر عَلِي تشریف لائے فَآدْخَلَهُمْ مَآہُمْ تو حضرت علی کو بھی ان سب کے ساتھ چادر میں رسول نے داخل کر لیا سُمَّ کالا پھر رسول فرماتے ہیں اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُسِبَا انکم رِيسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْحِرَكُمْ تَتْحِرَة اس وقت آپ کے سامنے اہلِ سنت کی ایک بہت ہی معروف کتاب الْكَشْفُ وَلْبِيَان یہ تفسیر سالوی کے نام سے معروف ہے جسے ابو حساق احمد المعروف امام سالوی نے تعلیف کیا ہے اہلِ سنت میں ایک بہت بڑا نام ہے بہت بڑے مفسرِ قرآن ہیں یہ اس وقت آپ کے سامنے اس کی جل آٹھ ہے اور پیج ہے فورٹی تھری یہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے ہم ارز کر رہے ہیں اس کتاب سے حضرت عائشہ زوجہ پیغمبر اس کی راوی ہیں کالا ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں اور میری والدہ یعنی صحابی اور صحابی کی والدہ دونوں جناب عائشہ حضرت عائشہ کے پاس عذر ہوئے کالا صحابی نے کہا دخلتو ما امی علا عائشہ تھا صحابی کہتے ہیں میں اپنی والدہ کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس ہم دونوں آئے فسالت ہا امی میری والدہ نے ان سے بی بی سے سوال کیا فکالت پس اس نے کہا ارائیتا خروج یومل جمل جمل کے دن اے بی بی آپ کا خروج کرنا آپ کیسا دیکھتی ہیں تو یہاں جنگ جمل کی طرف اشارہ ہے جو بی بی کے درمیان اور حضرت علی مرتضی کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی جب پوچھا گیا صحابی رسول کہتی ہیں کہ میری والدہ نے ان سے پوچھا جنگ جمل میں آپ کا خروج کرنا کیسا تھا کالت وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ زوجہ پیغمبر فرما رہی ہیں کالت صحابی کہتے ہیں میری والدہ نے پھر حضرت عائشہ سے پوچھا کہ علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے فکالت انہوں نے کہا تسالنی ان احب ناسکان الہ رسول اللہ آپ سوال کر رہی ہیں اس ہستی کے بارے میں جو اللہ کے رسول کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہستی ہیں وزوج احب ناسکان الہ رسول اللہ اور ان کی زوجہ فاطمہ وہ بھی اللہ کے رسول کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہستی ہیں اور اس کے بعد حدیث کا اگلا حصہ حضرت آش سوچہ پیغمبر فرما رہی ہیں رآہ کا مطلب ہے میں نے دیکھا قد اس بات کے لئے علام جو ہے تاقید کے لئے یہ کھارا بھی سمجھتا ہے اس بات کو تو اگر ہم اردو میں اس کو ترچمہ کریں میں نے دیکھا حتمن میں نے دیکھا میں نے علی کو دیکھا ان چاروں ہستیوں کو حضرت آش فرماتی ہے میں نے دیکھا رسول اللہ نے ایک چادر میں ان سب کو جمع کر لیا پھر فرما اللہ ہم ہا اہل بیتی اے اللہ یہ میرے اہل بیتیں وحامتی میرے خاص ہیں فضحب انہم ریسہ ان سے رسک دور رکھ وطخیر ہم تطہیرہ اور انہیں پاک رکھ جیسے پاک رکھ نے کہا کہ کالت حضرت عائشہ فرماتی ہیں فکل تو یا رسول اللہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول انا من ناحلے کا کیا میں بھی آپ کے احل میں سے ہوں کالا تنہی آپ دور ہو جو آپ پیچھے ہٹ جو فائن نا کے الاخیر آپ نے کی پر ہو تنہی پیچھے ہٹ نا کے معنوں میں آتا ہے ان حدیث میں جو ابھی میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے عرص کی ہیں ایک روایت حضرت ام سلمہ زوجہ پیغمبر سے آپ کے سامنے گوھر کیا انہوں نے ذکر کیا کہ حضور نے جو چادر اور جس میں پنٹن پاک اس چادر میں جمع ہوئے وہ چادر قصہ ان فدقی ان فدقی بنی چادر تھی دوسری روایت حضرت ام سلمہ سے ہے قصہ ان خیبر کی بنی چادر تھی حضرت تاشا زوجہ پیغمبر ان کی طرف سے جو حدیث ہے وہ فرما رہی ہیں مرت مرخل من شعر اسود ان کی بنی چادر تھی ایک دوسری روایت میں وہ فرما رہی ہیں جمع رسول اللہ بس سوب عام کپڑا تھا ایک عام چادر تھی جب ہم حدیث اقصہ کی تلاوت کرتے ہیں حضرت فاطمہ تو ظہرہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے جب یہ جو روایت ہے اس میں جناب فاطمہ فرماتی وہ یمنی چادر تھی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخری چادر کونسی چادر تھی تو میرے محترم سننے والے اس بات کو یاد رکھیں آیت تک تھی کسی ایک وقت نازل نہیں ہوئی یہ مختلف مواقعوں پہ نازل ہوتی رہی کبھی رسول جو یہ آیت نازل ہوئی تو رسول نے فدق کی چادر اس وقت توڑے ہوئے تھے پانچوں ہستیاں کا تھیو ان کا تعرف کروایا پھر کبھی یہ آیت نازل ہوئی اس وقت خیبر کی چادر تھی آپ کے پاس پھر مرتن مرحل ان کی بنی چادر تھی عام چادر تھی حضور پانچوں ہستیاں کھٹھی ہو گئی اور کبھی یمن کی بنی چادر جو تھی وہ آپ کے پاس تھی تو آیت نازل ہوئی ہر حدیث اپنے اپنے مقام پر درست ہے اس عارسی بیعت کی مسئلحت کیا تھی یہ جو حضور نے ایک بیعت بنایا چادر اوپر لی اور اس چادر کے نیچے جو ہستیاں تھی سب کو ایک بیعت اور اس چادر کو ایک بیعت قرار دیا اور اس میں یہ ہستیاں آگئیں اس عارضی گھر کی اس عارضی بیعت کی مسئلحت کیا تھی یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ایک دیا اسے پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں یہ بیعت بیت النبوہ ہے بیت الرسالہ ہے یہ رسالت کا بیت تھا یہ نبوت کا بیت تھا تاکہ بعد میں اس لیے یہ ختم کر دیا تاکہ بعد میں کسی کے داخل انہیں کی گنجیش باقی نہ رہے خود اسمائی کرتے ہیں ہماری اس کے فرمان آیت تطہیر کن ہستیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے چار اپشن آپ کو دے رہے ہیں اصحاب رسول کے بارے میں رسول کے تمام رشتہ داروں کے بارے میں اور پہنٹن پاک کے بارے میں اہل سنت کی موتور کتب کا حوالہ بھی آپ نے دینا ہے چاروں میں سے ایک آپ اپشن ٹھیک ہے اس پر آپ نے ٹک کرنا ہے ایک اور خدا اسمائی فرمان رسول کے مطابق آیت تطہیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم حضرت امام علی 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 حضرت فاطمہ حضرت حسن اور حضرت حسین علی حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس حدیث کے راوی کون ہے کون ہے حدیث کے راوی جو یہ فرما رہے ہیں حضرت عائشہ زوجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ و علی وسلم یہ وہ بھی ان کی حضرت زید بن ثابت تیسرا اپشن اور چوتھا اپشن حضرت ابو سعید خدری اہل سنت کی موتور کتابوں سے آپ نے حوالہ دینا چار میں سے کون کون سا اپشن درست ہے ہو سکتا ہے چاروں درست ہو سکتا ہے تین درست ہو سکتا دو ہوں یہ آپ نے دیکھنا ہے آپ کے سامنے ہم کتاب عرض کر رہے ہیں ہماری اس موضوع پر بات ہو رہی تھی تو ایک صاحب بار بار اسرار کر رہے تھے کہ کوئی ایسی حدیث بتائیں جس میں یہ لکھا واضح یہ الفاظ موجود ہوں کہ بیویاں اہل بیعت میں شامل نہیں تو وہ الفاظ اس وقت آپ کے سامنے سعی مسلم ہے اہل سنت کی بڑی موت بر کتاب ہے سیاستہ میں اس کا شمار ہے اور اس کا پیج گیارہ سو اکتی سے اس میں یہ حدیث جو اس وقت آپ کے سامنے ہے زید بن ارکم ان تمام ہستیوں سے یہ روایت ہے کہ یہ زید بن ارکم کے پاس یہ تمام افراد تشریف لائے کالا انہوں نے کہا زید بن ارکم سے دخل نا الیہ وہ داخل ہوئے ان کے پاس فا قول نا لہو انہوں نے زید بن ارکم سے کہا یقینا تم نے خیر دیکھی ہے آپ نے رسول اللہ کی صحبت اختیار کی ہے اور آپ نے ان کے پیچھے نمازیں پڑی ہیں انہوں نے حضرت ابو حیان کی حدیث کی طرح کی ایک حدیث بیان کی کیا حدیث تھی یہ آپ کے سامنے ہے غیران نہو کالا کہا انہوں نے رسول نے فرمایا سنو میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جو عزت والا ہے جلال والا ہے اور وہ اللہ کی رسی ہے جس نے اس کی پیروی کی وہ حدیت پر ہے اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ زلالت پر ہے وافی ہے اور اس میں دوسری چیز جو ہے وہ اہل بیت ہیں وہ اترت ہے فا رسول 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 اللہ رسول اللہ سوال کیا رسول کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں کال اللہ زید بن ارکم تمام صحابہ سے کہتے ہیں نہیں اور آگے قسم کھا کر اللہ کی کہتے ہیں اللہ کی قسم عورت ایک مرد کے ساتھ اپنے خامد کے ساتھ زمانے کی ایک حصے تک رہتی ہے پھر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے وہ اپنے بابا کی طرف اپنی قوم کی طرف طلاق کے بعد چلی جاتی ہے اہل بیت رسول کے اہل بیت اس کی اصل ہیں اس کی جڑ ہیں و اسبہ تو ہو اور اس کے اسبہ ہیں اسبہ کہتے ہیں باب کی طرف سے ریلیٹیو کو جن پر رسول کے بعد صدقہ حرام کر دیا گیا ہے یہ خود ازمائی ہے آپ کے سامنے صحابی رسول حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی انہوں کے مطابق بیویاں اپنے خامد کے اہل بیت میں شامل نہیں ہوتی انہوں نے کیا دلیل دی ہے چار اپشن آپ کو دے رہے ہیں انہوں میں سے ایک درست ہے وہ خامد سے طلاق لے لیتی ہے وہ اپنے قبیلے کی طرف چلی جاتی ہے وہ بی کا خامد سے رشتہ نسب دی ہوتا ہے نہ کے خون اہل سنت کی محتور کتاب سے آپ نے حوالہ بھی دینا ہے اسی کے ساتھ ہی اگلے لیکچر تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے دین سیکھیں اور اس پر عمل کریں سبھان اللہ سبھان اللہ